بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں طبیبہ رکھانہ سیالوی اور آر ویر بل ورڈ شینل پر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج ہم بات کریں گے قدرتی پھل انار کے مختلف زبانوں میں نام مقام بداعش کے علاقے اس کی اقسام مزاج خوراک مقتار اور مختلف بیماریوں میں اس کے خواست اور آفال کے بارے میں انار کو اربی زبان میں رومان اردو پنجابی فارسی پشتور بلوچی میں انار کشمیری میں ڈائن سندھی میں دارون انگریزی میں پومی گرینیٹ اور لاتینی زبان میں پونی کا گرینیٹیم کہتے ہیں انار پاکستان بھارت افغانستان ایران وسط ایشیا جنوبی یورپ اور ارد ممالک میں بکسرت پایا جاتا ہے قابلی انار تمام ممالک کے اناروں سے بہتر گردانا جاتا ہے انار ایک مشہور اور لذیذ پھل ہے یہ بادشاہوں کا پسندیدہ پھل رہا اس کا درخت دس پندرہ فٹ سے لے کر بیس فٹ تک اونچا ہوتا ہے اس درخت کا تنہ پتلا ہوتا ہے اس کی گلائی تین سے چار فٹ ہوتی ہے اور چھال پیلی یا گہرے بورے رنگ کی ہوتی ہے انار کے پتے درخت کے نسبت چکنیں ہوتے ہیں ٹہنیوں کے آمنے سامنے اکتے ہیں بناوٹ میں لمبے اور نوکتار ہوتے ہیں اور اس کے پھل ایک جگہ پر دو دو لگتے ہیں انار کا حجن سیب کے برابر ہوتا ہے پھل کی جلد ملائم لیکن سخت ہوتی ہے یہ اندر سے متعدد خانوں میں بٹا ہوا ہوتا ہے ان خانوں میں شفاف اور خوشوزہ نوکیلے دانے چمکدار ہیروں کی طرح زرد جھلی میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی رنگت بھی مختلف ہوتی ہے ان کی رنگت مختلف ہونے کی وجہ انار کے اقسام اور مزاج ہیں تو آئیے جانتے ہیں کہ انار کے اقسام کے لحاظ سے بہت ساری قسمیں پائے جاتی ہیں لیکن جو معروف ترین تین اقسام ہیں وہ کون سی ہیں انار کے پہلے قسم شیری انار ہے اس کا مزاج ترگرم یعنی احسابی غدی کہلاتا ہے اور یہ ذائقے میں میٹھا ہوتا ہے دوسری قسم ہے ترش انار ترش انار کا مزاج خوشک سرد اور طبیعی صلاح میں سے ازلاتی احسابی کہتے ہیں اور ایسا انار ذائقے میں کھٹا ہوتا ہے اور تیسری قسم ہے کھٹا میٹھا یعنی دونوں مزاج کا مکسچر انار اور اس کا مزاج تر سرد ہوتا ہے احسابی ازلاتی انار کا جوس اور چال کو عدویاتی طور پر استعمال کیا جاتا ہے انار ایک پاؤ سے آدھا کلو تک بھی کھایا جا سکتا ہے اور اس کی چال کو خوشک کر کے باریک پاؤڈر کے صورت میں چھ ماشا سے ایک تولہ تک استعمال کیا جاتا ہے انار کے ایک سو گرام قابل خورتنی حصے میں اٹھتر فیصد رتوبت سولہ فیصد پروٹین سات فیصد چکنائی اور چودہ فیصد سے زیادہ کاربو ہائیڈریٹس پائے جاتے ہیں اس کے مادنی اور حیاتینی اجزہ میں کیلشیم دس میلی گرام فاس فورس ستر میلی گرام آئرن تین میلی گرام وائٹیمن سی سولہ میلی گرام اور کچھ مقدار میں وائٹیمن بی کمپلیکس بھی شامل ہیں ایک سو گرام انار کی غزائی صلاحیت سکسٹی فائف یعنی کے پینسٹھ کیلوریز پر مشتمل ہے انار مفرح قلب اور قابض ہونے کی وجہ سے اس حال مضمن میں مفید ہے تو اب جانتے ہیں کہ کن کن بیماریوں میں انار سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے انار دل کے امراض خفقانِ قلب میں آلہ درجہ کے اثرات رکھتا ہے سفید انار دل کے امراض کے لئے بہت مفید ہے اگر دل کے مریض انار یا اس کا جوس پاقائدگی سے استعمال کرتے رہے تو ان کے لئے نہائیت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا اس کا جوس یا انار کے دانوں کا چند روز استعمال کرنے سے دل کو تقویت ملتی ہے جگر کی سوزش کے لئے انار کا استعمال نہائیت مفید ہے میٹھے انار جگر کی غیر طبعی حرارت کو ختم کر کے اس میں قوت پیدا کرتا ہے اور ہیپٹائٹس کے مریض میٹھے انار کا استعمال زیادہ کریں کیونکہ اس سے ان کے جگر کی اصلاح ہوگی اور صالح خون پیدا ہوگا اس سے رنگت کی سیاہی بھی ختم ہو جاتی ہے اور چہرہ سرک و شاداب ہو جاتا ہے میٹھے انار کا مزاج چونکہ اصابی گودی ہوتا ہے اس لئے جسمیں کیمیائی طور پر غدود کے نظام کا محلل ہے اس وجہ سے پیشاب کی مقدار بھگ جاتی ہے غدود کے ورم کو بہتر کرتا ہے گردر مسانہ کی پتھری کے مریض انار کا جوس یا انار ایک مناسب مقدار میں ضرور استعمال کریں انار چونکہ قابل خردنی حصے میں اٹھتر فیصد رتوبات کا مجموع ہے اس لئے یہی چریانے خون کا بہتری نلاج ہے جہاں رتوبات کی زیادتی ہوگی وہاں خون آٹومیٹکلی رک جاتا ہے یہ خون چاہے ہیس کا ہو پیشاب میں آتا ہو نقصیر میں ہو یا پھر بواسیر کا ہو ان سب کا علاج انار سے بہترین طریقے سے کیا جا سکتا ہے بعض خواتین اپنے نسوانی حسن کے ڈھیلے پن کی وجہ سے بہت پر رشان نظر آتی ہیں تو ایسی صورتحال میں انار کے چلکوں کو سرسوں کے تیل میں چلائیں اور اس تیل کی اپنے ان تمام حصوں پر مالش کریں چونکہ ڈھیلے نظر آتے ہیں تو چند ہی دنوں میں ان کا نسوانی حسن بلکل اپنے سڈول جسم کی صورت میں نظر آئے گا یاد رکھیں کہ انار کا چلکہ یا چالکہ صفوف رتوبات کو خوش کرتا ہے لہٰذا اس حال چونکہ رتوبات کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے اس حال ہو یا سنگ رہنی ہو اس کا علاج انار کے چلکے میں مزمر ہے اس کے علاوہ انار کا پھل خونی پیچش کے لئے بے حد مفید ہے مریض خواہ کسی بھی عمر کا ہے اگر اس کے میدے کی خرابی پکانے میں خونی پیچش کی صورت میں بہنے لگی ہے تو اب کیا کیا جا سکتا ہے کہ میٹھے بدانہ انار کو خریدیے اس کے دانوں کا رس نکال کے اس جوس کو فورے دور پر اس مریض کو پلا دیجئے انشاءاللہ فوری آرام آئے گا عورتوں کے امراض میں سلان و رحم میس کا چلکہ یا چالکہ صفوف استعمال کرنے سے درینہ لکوریا ختم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جلندار لکوریا میں میٹھا انار استعمال کرنے سے شفاہ ملتی ہے انار میں وائٹیمن ویلیوز بہت زیادہ ہیں جن میں تائیمن بی ون رائیبو فلیون بی ٹو نیانسین بی تری پینتو تینک ایسٹ بی فائف وائٹیمن بی سکس فولیٹ بی نائن کالن وائٹیمن سی وائٹیمن ای وائٹیمن ک برپور مقدار میں شامل ہوتے ہیں تو ناظرین آج کی ویڈیو انار کے مزاج اور اقسام پر مبنی رہی جس میں اس کی نیٹریشنل والیوز کو بھی اچھے سے بیان کیا گیا ہے اور انسانی مزاج پر مبنی ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں ڈال دیا جائے گا معلومات میں اضافہ کے لیے ہماری ڈسکرپشن باکس والی ویڈیو لازمی دیکھے گا چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ